بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئی میں ازرہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میت کی دنیا بھائے ازرہ تو پریویرس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیلڈر فارم ہمارے پاس کیا ہے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈسکرپٹی فارم اور ٹیبلر فارم ہمارے پاس کیا ہے تو اس سے پہلے ہم ایک ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے پریویرس لیکچر میں ڈسکس کی تھی ٹیبلر فارم ہمارے پاس کیا ہے دس سیٹ آف ڈسکرائب بایا لسٹنگ ایلیمنٹس وید ان بریکٹس بریکٹس کے اندر ایلیمنٹ کو اس شکل میں لکھ دینا اس کو ہم کہتے ہیں ٹیبلر فارم اور ڈسکرپٹی فارم ہمارے پاس کیا ہے از سیٹ ڈسکرائب ان ورڈز کسی بھی سیٹ کو اس فارم میں لکھ دینا تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹی فارم جیسے یہی ہمارے پاس تھا 1,2,3,4,5 اسی کو ہم نے لکھ دیا کیونکہ نیچرل نمبر 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ایسے ورڈ میں لکھ دیا دس سیٹ آف فرسٹ 5 نیچرل نمبر تو ان دو چیزوں کا ہم ڈسکس کریں گے کوسچن نمبر 2 کے اندر ہمارے پاس کوسچن ہے اس میں بتانا ہے ڈسکرپٹی فارم اور ٹیبلر فارم ہم نے بتانا ہے تو x such that x belong to n x less than is equal to 10 نیچرل نمبر یہاں پہ لکھا ہو ہے نیچرل نمبر نیچرل نمبر ہمارے پاس کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے 1,2,3 up to son infinity تک up to son تک ہے ٹھیک ہے یہ نیچرل نمبر ہوتا ہے تو اس میں کہا ہے کہ اس میں ڈسکرپٹی فارم بتائیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیبلر فارم بتائیں تو ڈسکرپٹی فارم وہی جس کو ہم نے ورڈز میں لکھنا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے ڈسکرپٹی فارم تو یہ کیا ہے first 10 numbers ہے جو کہ نیچرل نمبر سے belong کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے the set the set of the first first 10 natural numbers natural numbers ٹھیک ہے اگر اسی کو ہم لکھیں ٹیبلر فارم میں تو ہمارے پاس جو ہے اگر اسی کو ہم ٹیبلر فارم میں لکھیں تو natural numbers ہے 1 2 3 4 up to son 10 تک یہ ہمارے پاس ٹیبلر فارم ہے اب نیچٹ ہے ہمارے پاس x such that x belong to n and 4 less than x and less than 12 4 اور 5 کے درمیان میں ہم نے numbers بتانے ہیں جو کہ کس میں سے belong کر رہے ہیں natural numbers میں سے تو descriptive form اس کی دیکھیں گے سب سے پہلے کہ the set of natural numbers natural numbers سے belong کر رہا ہے تو the set of natural numbers the set of natural numbers between 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 کہاں سے کہاں تک ہے 4 to 4 and 12 ٹھیک ہے ڈیبلر فارم اس کی لکھیں گے natural numbers کی تو 4 سے 5 ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو لکھیں گے اگر equal ہوتا تو 4 ہم لکھتے یہاں پہ equal کا sign نہیں ہے 4 سے آگے اور 12 کے بعد والے digit ہم نے لکھنے 4 5 6 7 8 9 10 اور 11 اگر یہاں پہ equal کا sign ہوتا تو ہم 4 اور 12 بھی لکھتے ہمارے پاس x such that x belong to p p مطلب prime number prime number ایسے number ہوتے ہیں جو کسی اور پہ divide نہیں ہوتے خود پہ ہی divide ہوتے ہیں جیسے 3 اور نہ ہی کسی کے table میں آتے ہیں 3 5 اس طرح سے prime numbers ہوتے ہیں تو x less than 12 p سے prime the set of prime numbers less than 12 12 سے پہلے پہلے ایسے digit بتائیں جو خود پہ ہی divide ہوتے ہیں تو less than 12 تک prime numbers اس طرح table form میں لکھیں گے 2 ہے جو کہ خود پہ divide ہو رہے 3 5 7 اور 11 تو یہ ہمارے پاس table form ہے اس طرح سے یہ question ہے x such that x belong to even numbers and 4 less than is equal to x and less than is equal to 10 اس میں ہم نے بتانا ہے 4 سے 10 تک even numbers بتانا ہے even numbers ایسے number جو 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 ہوتے ہیں 2 4 6 8 10 یہ ہمارے پاس even numbers ہیں تو ہمارے پاس even numbers کیا ہے اس کو descriptive form میں لکھیں the set of even numbers from 4 up to 10 4 سے 10 تک table form میں لکھیں گے even numbers 2 4 6 8 10 یہ ہوتے 4 سے start ہوتے ہمارے پاس even numbers کیا آئیں گے کیونکہ اس میں equal کا sign ہے تو اس لئے 4 6 8 اور 10 ٹھیک ہے یہ even numbers ہیں اسی طرح سے question number 10 ہے x such that x belong to q rational numbers denote کرتا ہے and 5 less than is equal to x and less than 7 the set of so اس میں جو ہے وہ rational نہیں o ہے odd numbers تو اس میں ہم نے بتانا ہے کہ odd numbers ہمارے پاس کیا ہے کہ the set of odd integers between 5 and 7 5 سے 7 کے center میں جو odd integers ہے تو اس لئے next ہم بتائیں tabular farm میں ہمارے پاس 5 less than is equal to x or less than 7 5 اور 7 میں even integers 6 جو even ہے لیکن odd تو اس لئے ہمارے پاس یہ خالی set آ جائے گا empty set تو اس طرح سے next question ہم کریں question number 3 question number 3 ہمارے پاس which of the following sets are finite and which of these are infinite اس میں سے ہم بتانا ہے کہ ہمارے پاس finite number set of students of your class آپ کی class میں student کی تداد کتنی ہے تو یہ ہم easily count کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے finite numbers next question ہے set of all schools in Pakistan تو یہ بھی ہم count کر سکتے ہیں جو کہ جس تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے finite ہے finite اس کو بھی count کر سکتے ہیں next question number 3 is the set of natural numbers between 3 and 10 natural numbers ہم count کر سکتے ہیں 3 اور 10 کے درمیان میں 4 5 6 7 8 اور 9 یہ ہم easily count کر سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے finite finite numbers ہے next question ہے کہ تو next question ہے power set بتائیں natural numbers کے تو natural numbers تو 1 2 3 up to infinity تک ہوتا ہے تو اس کا formula ہے 2 raise to par n تو اس کا power set بتانا ہے infinity تک n کی جگہ پہ آجے گا infinity up to zone ہمیں نہیں پتا کہ power set جو ہے وہ ہمارے پاس کتنے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے infinite set question number 10 ہے اس میں ہم اور 2 raise to par 3 digit ہے تو 3 آجے گا تو یہ ہمارے پاس ہے 8 ٹھیک ہے next ہے کہ x such that x belong to real numbers and x is not is equal to x تو اس میں تو یہ کہا ہے کہ variable ہی variable کے equal نہیں ہے جب variable ہی variable کے equal نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس آجے کیونکہ ہر ایک variable اپنے ہی variable کے equal ہوتا ہے تو اس لئے یہ ہمارے پاس کیا ہے finite ٹھیک ہے next x belong to x belong to x such that x belong to r and x square is equal to minus 16 تو x square اس کو ہم لکھ سکتے ہیں minus 16 یہ square ختم کریں گے تو دونوں سائیڈوں پہ کیا لیں square root لیں اس کے بعد یہ بھی ہمارے پاس finite numbers اس کو ہم easily solve کر سکتے ہیں finite numbers x such that x belong to q and x square is equal to 5 تو x square is equal to 5 ہے square قتم کریں گے تو x is equal to 5 کا under root آجے گا تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ calculator سے نکال کے دیکھنا یہ بھی finite numbers ہیں next question x such that x belong to rational numbers and zero less than is equal to x and less than is equal to 1 0 سے 1 تک جو ہے وہ بھی ہم ہمارے پاس ہے جو ہے وہ finite sorry 0 سے rational numbers کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے infinite numbers in finite numbers کیونکہ ہم اس کو count نہیں کر سکتے 0 سے 1 تک بھی بہت سارے digit ہوتے ہیں جو کے point میں ہوتے ہم اس کو count نہیں کر سکتے یہ بھی ہمارے پاس infinite numbers ہے next question number 4 write two proper subset each of the following sets اس میں ہم بتانا ہے کوئی سے بھی دو subset لے لیں A B اور C ہے تو اس میں ہم لے لیتے ہیں A اور B کوئی بھی لے سکتے ہیں A اور C بھی لے سکتے ہیں B اور C بھی لے سکتے ہیں 5 اور Empty set اور A بھی لکھ سکتے ہیں کوئی سے دو سیٹ لکھ لکھ لیں تو next question ہے 0 اور 1 اس کا proper subset بتانا ہے تو اس کو بھی 0 اور 1 یہ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی اپنی طرف سے لکھ دیں 0 اور 1 کا سب سیٹ ہے natural numbers ہے 1 2 3 آپ 5 لکھ دیا ٹھیک ہے next ہے z integers میں سے 0 plus minus 1 plus minus 2 up to son یہ integers ہوتے ہیں تو اس میں سے 2 digit لکھ دیں 2 اور 3 لکھ دیں 2 سیٹ لکھ سب میں تو next ہمارے پاس ہے real numbers 0 plus minus 1 plus minus 2 up to son ہوتے تو اس میں بھی ہم لکھ دیتے ہیں اپنی طرف سے کوئی بھی set 1 اور 2 لکھ دیا whole set whole set جو کہ 0 سے start ہوتا ہے تو اس میں بھی اپنی مرضی سے set لکھ دیں 1 اور 2 لکھ دیا next question ہے جو کہ most important question ہے ہمارے پاس x such that x belong to rational numbers and 0 2 یا 2 تک لکھ 2 ہمارے پاس یہاں پہ سب سے بڑا digit ہے تو اس میں بھی 2 set لکھ نیا تو ہم نے لکھ دیا ہے کیونکہ 0 سے لے رہے equal کا sign نہیں اس لئے 0 نہیں لے سکتے 1 اور 2 یہ لکھ دیا next question ہے question number 5 question 5 is there any set نہ بنتا ہو تو اس کا نام بتا yes of course ہے empty set ایک ایسا set ہے جس کا proper subset نہیں بنتا تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں empty set empty set is a set which which has no any proper subset ٹھیک ہے تو اس میں میں تھوڑا difference بتا دوں کہ singleton set اور empty set میں difference کیا ہے فرق کیا ہے empty set ہمارے پاس ہوتا ہے خالی set جس میں کوئی digit نہیں ہوتا اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور 5 ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور singleton set ہمارے پاس کیا ہے یہ set ڈھیک ہے empty set اور singleton set ہے اگر اس 5 کو ہی اگر ہم set میں لکھ دیں اس bracket میں لکھ دیں تو یہ ہمارے پاس singleton set ہو جاتے ہیں کوئی بھی ہم یہاں پہ digit بھی لکھ سکتے ہیں one singleton کا مطلب ہے single set جس میں ایک ہی digit set کے اندر between a b and a b اس میں difference کیا ہے اب دیکھیں اس میں a اور b جو ہے اس میں ہمارے پاس دو ڈیجٹ ہے اور اس میں جو ہے اگر bracket کے اندر ہی bracket آجائے تو وہ ہمارے پاس only one element ہوگا تو یہاں پہ کیونکہ ایک bracket ہے ایک set کے اندر لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے has two elements اور next ہے یہ bracket کے اندر bracket ہے تو یہ ایک ہی count ہوگا ایک element count ہوگا تو has only one element next question ہے question number eight جو کہ seven اس میں true اور fall آپ لوگ خود بتاؤ گے تو question number eight ہے what is the number of elements of the power set of each of the following set اس میں بتانا ہے کہ ہم نے power set کتنے بن سکتے ہیں تو power set کا فارمولہ ہے two raise to par n تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے خالی set ہے تو two raise to par zero آجے گا اور two کی power zero ہے تو یہ ہمارے پاس one is power set ایک ہی power set بن سکتے ہے next ہے zero اور one formula two raise to par n power set two raise to par n ہے تو یہاں ہے تو کتنے plus 16 ہم نے power set بنانا ہے تو student یا آپ لوگ کی assignment ہے یا آپ لوگ خود کریں گے تو اگر میری lecture کی کسی student کو سمجھ نہ ہو کوئی confusion ہو تو وہ مجھ سے comments میں لازمی پوچھ سکتا ہے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو like اور سب کر کے bell آئیکن کو پریس کرتے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنٹا رہے تھانکس فور ویڈیو سٹورنٹس اللہ حافظ